نہیں چھوڑیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا نہ اسمیٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا ایک شئر اور پڑھ دوں پڑھ دوں تب مشکرا کر کے بیٹھئے دل لگا کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے میت میں آئے ہوئے رہا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار ہاتھوں کو اڑھا کے کہنے ہیں در تو نہیں رہے ناپ در رہے کیا دیارِ ہند میں صوفی سماعت چلتا ہے اسی کے زیرِ اثر کام کا چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خوا جا کا راہ چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے غریبوں بے قصوں کی کو بھول گئے سوال کیا ہے مسلمہ تباہ حال ہے کیوں جواب یہ ہے رسولِ خدا کو بھول گئے سچ کی پہچان بن کر جیئے تو سہی ہم نگہبان بن کر جیئے تو سہی سچ کی پہچان بن کر جیئے تو سہی ہم نگہبان بن کر جیئے تو سہی یہ زمانہ عدب سے کرے گا سلام ہم مسلمان بن کر جیئے تو سہی آرام فرما لیے آپ لوگوں نے آرام فرمایا ہوں ہاں تو کہیے جی نہیں آنے والے سال سے اور سے منظورِ ملت کے جو عراقین منتظمین ہیں یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے کہہ دیا جائے گا آپ کے لیے گدہ، تکیہ، رضائی، بستر، کھنڈے سب کا انتظام کر دیا جائے سو کر کے سبحان اللہ کہیے گا آنے والے سال سے یہی ہونے والا نماز پر آپ نے گفتگو سنی عظمت رضا بھاگل پوری کو آپ کو سننا ہے آپ کے لیے بہت دیر سے آپ لوگ کھڑے ہیں میں آپ کو بیٹھار بھی نہیں سکتا ہوں اگر ہو سکے تو اسٹیج پر آ کر کے بیٹھ جائیے میری جگہ لے کر کے وہیسے بھی تھوڑی سی جگہ میں ایک جیسٹ ہو جاتا ہوں میں بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں دیکھئے راتیں گزر رہی ہیں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں نماز کے تعلق سے آپ نے گفتگو سمات کی بہت اچھا پیغام آپ نے سنا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بار بار حضرت مولانا مولاندین چطر ویڈی صاحب قبلہ اس وقت آپ سننا چاہتے ہیں حضرت عظمت رضا بھاگل پھولی صاحب قبلہ کو تو ذرا محبتوں کے ساتھ بیٹھیں دل لگائیں دیکھئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلسے میں پچاس ہزار لوگوں تبھی جلسہ کامیاب ہوتا ہے ساٹھ ہزار ستر ہزار لوگوں تبھی جلسہ ہو یا سنیں یا سنائیں اللہ کا فضل و کرم اس کے محبوب کا احسان ہے کہ نگاہوں کے سامنے کبھی کبھی لاکھ لوگ رہتے ہیں کبھی کبھی پتاس ہزار لوگ رہتے ہیں کبھی دو سو لوگ بھی رہتے ہیں مگر ہم اس برادری اس قوم سے تعلق دکھتے ہیں کہ ہم دنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین کربلا والے ہوتو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین کربلا والے ہوتو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں تھندہ کھل کسی ہے آپ کو لگی ہوگی مگر ہماری برادری اس جماعت سے ہے کہ موجزے اپنے باندازے دیگر بولتے ہیں وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں ہے کی نہیں جو بے زبا ہیں وہ اثرار کھولنے لگ جائیں اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں میرے حضور کا ذکر پتھر بے جان ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ دو شیر اس کے بعد عظمت بھائی کی آمد ہوگی ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لڑکی تھی جوان مکہ میں رہتی تھی حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور کو جب بھی دیکھتی وہ گالی دیتی حضور کو برا کہتی حضور کے گھر والوں کو برا کہتی حضور کے خاندان والوں کو برا کہتی حضور کے صحابہ کو برا کہتی حضور حجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے اس بچی کی شادی ہو گئی اور حضور فتیم مکہ کے بعد مدینہ شریف دوبارہ آئے دوبارہ آئے تو اس نے اس کے کان میں آواز گئی کہ پھر مسلمانوں کے پیغمبر ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنے والے ہیں اس کی شرارت میں انگرائی آلی کے بڑے دن ہو گئے ہیں معاذ اللہ محمد کو گالی دیتے ہوئے باہر آئی اس کی شادی ہو چکی تھی پیٹ میں بچہ تھا اس نے پھر حضور کو برا بھلا کہنا شروع کیا حضور کو برا بھلا کہا حضور کے گھر والوں کو برا بھلا کہا حضور کے خاندان والوں کو برا بھلا کہا برا بھلا کہتی رہی کہتی رہی جیسے وہ کہنا زیادہ شروع کی حضور قریب آئے پیٹ کا بچہ کہتا ہے ماں تو کس کو گالی دے رہی ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے جو اللہ کا محبوب ہے وہ عورت حیرت سے اپنے پیٹ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے تو تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تجھے کس نے بولنے کی طاقت دے دی پیٹ سے بچہ کہتا ہے ماں اللہ نے تو مجھے پھر بھی انسان بنایا ہے اس پیغمبر کو دیکھ کر کے تو پتھر بھی کل کر کے پڑا مسلمان ہو جاتے ہیں تو جڑا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ حضور کو بکاریں بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ کوئی لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو کوہنی ماری ہے ایسے کوہنی ماری ہے کی کسی کے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر ہاتھ اٹھانے کو کارتا ہے اچھا ایک بات اور بتائیے گا آپ اللہ مفتی صاحب کی منزلوں کو آسان فرمائے کہیے آمین پیسہ لگ رہا ہے آمین کہنے میں آپ کو مفتی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کفل بابو لوگ چوری کر کے جیل جاتے ہیں لوگ ڈکائتی کر کے جیل جاتے ہیں لوگ شراب پی کر کے جیل جاتے ہیں مجھے خوشی ہے اور خوشی ہوگی کہ میں چوری کی وجہ سے نہیں ڈکائتی کی وجہ سے نہیں حضور کا نام لینے کی وجہ سے جیل جاؤں گا حضور کا نام تو صاحبہ نے سولی پر چڑھ کر کے لیا ہے تو محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور برند آواز سے کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ ہر ایک شیخ کفیل امبر مطالبہ نہیں کرتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان سے محبت کرتا ہے جو اپنی عزت سے زیادہ حضور کی عزت سے محبت کرتا ہے جو اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور برند آواز سے کہیں لبائک یا رسول اللہ اوزرہ محبت سے لبائک یا رسول اللہ اتنی آواز ہے آپ کو اتنی آواز ہے تو میں بچوں کو دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور رات میں حضور کے مام کرنارہ لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں زندگی کو نیا انوان بھی دے سکتے ہیں یہ میری خوف کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں نعرہ لگانے والے لوگ انتقال کر گئے کہ ہیں بچے ہوئے ہیں ایک بھائی کوئی غریب نواز کی محبت میں ہے پیچھے سے کھڑے ہو جائیں کوئی ایک آدمی بس ہر عظمت بھائی کو میں کھڑا کرتا ہوں محبت سے کوئی کھڑے ہو جائیں کوئی نہیں ہے ہل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ہل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے زباں پہ نہ رہے تکبیر تو لاؤ آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے دنیا ہمیں بھگانا چاہتی ہے دنیا سلم و بربریت کی تاریخ نیاد کرنا چاہتی ہے مگر الحمدللہ ہم حضور کے غلام کہتے ہیں سن لینا ہم وہ قوم ہیں اس میں رادی سے تعلق اکتے ہیں کہ یا رسول اللہ دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے چوتھے مصرے پر انشاءاللہ آپ بولیں گے بولیں سبحان اللہ دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے جو دیا تُو نے وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لے گے زمانے والے مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لے گے زمانے والے مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے آپ چھوڑیں گے کیا عردگان کر جائے گی مگر حضور کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے جو دیا تُو نے وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے دل میں رکھتا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے کوششیں کر لیں یہ جتنی بھی زمانے والے مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لیں مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لیں مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا ایک شئر اور پڑھ دوں پڑھ دوں تم مسکرا کر کے بیٹھئے دل لگا کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے میت میں آئے ہوں راہ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے ہا رسولہ اچھا ڈر تو نہیں رہے ناپ ڈر رہے کیا دیارِ ہند میں صوفی سماچ چلتا ہے اسی کے زیرِ اثر کام کا چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا راہ چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے غریبوں بے قسوں کی یوں حمایت کون کرتا ہے مصیبت روک کر بولو حفاظت کون کرتا ہے مکمل آج سو سالوں سے بھارت کے وہ راجہ ہیں میرے خاجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے ہم غریب نواز کیلے آیا ہیں الحمدللہ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب تم جتنا بھی کاٹوگے مسلمان بڑھے گا تو محبتوں کے ساتھ آئیے جذبہ فراوانی عشق کی تاغوت لی محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر والہانہ آشکانہ اور انقلابانہ انداز میں ملکی ایک عظیم انقلابی آفاقی آواز کے مالک جناب عظمت رضا بھاگل پوری جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئل نے ان کے گلے میں گھنس کر کے گھوصلہ بنا دیا ہو اللہ نے وہ چاشنی وہ لذت بخشی ہے مسکرا کر کے پڑھنے والی آواز نبی کی ناتھ کو نبی کی ناتھ پر بڑے شوق و محبت کے ساتھ انسان کو وقتی طور پر حضور کے شہر کا باشندہ بنانے والی آواز آئیے ایک دعا کی جاتی ہے مولا جتنے لوگ اُر سے منظور ملت میں آئے ہیں حضور برسات کے موسم میں اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر کے آئے ہیں میرے کریم آقا یا رسول اللہ کون بے اولاد ہے آپ جانتے ہیں کون بے روزگار ہے آپ جانتے ہیں کون بے گھر ہے آپ جانتے ہیں اللہ رکے رسول آپ کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے مولا بے اولادوں کو آج حضور کے سبقے میں اولاد اتا کر دو بے گھر والوں کو اللہ گھر اتا کر دو ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھاؤ جن کو مدینہ جانا ہے وہ اللہ کی کبریائی بلل کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ دیکھئے میں جھارکنڈ اور بیہار میں جب جلسوں میں آتا ہوں تو اسٹیج والے سے کبھی کچھ نہیں کرتا ہوں میں جانتا ہوں جتنا بھی کہہ دوں گا یہ بولیں گے ہی نہیں کئی بولتا ہی نہیں ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں اللہ نے وہ فندیا ہے کہ میں آپ سے بولوا سکتا ہوں کیا میں لو ایک شیر میں آج کر نات کا ایک منٹو جائے بس ایک شیر نات کا ایک شیر میں ہمیشہ ایک شیر پڑھ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت تو بول دیجئے گا ورنہ مہربانی بیٹھیں یہی بہت بڑا کرم ہے آپ لوگوں کا یوپی وغیرہ میں ابھی سلطانپور میں تین دن پہلے تھے پوچھ یہ عظمت بھائی سے اسٹیج والے جب بولتے ہیں تو کلیجی کلیجہ بن جاتا ہے میں جب یہ چھوٹی سی جان ہے تیرہ سال سے لے کر گھومتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے میں کہتا ہوں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو کیا محبتوں کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار یا رسول اللہ اللہ ان سب کی ماں کو حضور کی ماں حضرت آمنہ کے سطحے میں بخشش کر دے ہاتھوں کو اٹھا کر دیں یا رسول اللہ کبھی کبھی کفیل امبر کام کی بات بھی بتا دے ایک بات بتا دیتا ہوں کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ دعا کیسے کرے ماں باپ کے بارے میں تو امام غزالی فرماتے ہیں جب باپ کے بارے میں دعا کرو تو مولا سے کہو مولا حضور کے والد حضرت عبداللہ کے صدقے میں میرے باپ کی مغفرت فرما دے آئے ہائے ہائے کرے سبحان اللہ کہا جب ماں کے بارے میں دعا کرو تو اللہ سے کہا کرو حضور کی ماں حضرت آمنہ حضرت آمنہ عام آدمی کا نام نہیں ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی ماں کا نام کسی کو حضور نے مقامے لیڈ پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا مولا جتنا مجھے مشہور کرنا اتنی میری ماں کے نام کو بھی مشہور کر دینا جو بچہ حضور کو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ آمنا کا لاد ہے ہاں تو محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے اللہ جن کی ماں زندہ ہیں اللہ ان سب کو ماں کے صدقے میں ماں کے ساتھ میں مدینہ کی زیارت نصیبت آ فرمائے جن کی گزر چکی ہیں قیامت کے لیے حضور کے سامنے ماں کو لیا کر شفاعت کروائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہنے یا رسول اللہ اللہ کی کبریائی بلند کیجئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبیر آج تو آپ بھی اچھا بولیں اور محفوظ بھائی کا تو جواب نہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو خوب برکت ہے آپ لوگ جیسے ماں کو علا ملتا ہے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے اللہ حضور کی نات کا صدقہ آتا فرمائے اور محبتوں کے ساتھ مل کر کے سنویں جناب عظمت رضا بھاگلپوری کی آمد ہے ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ نارے تکبیر نارے رسالت اس کی محبت اس کی محبت جناب الاند آواز سے اس کی محبت اس کی محبت بستی بستی قریہ قریہ علم کا سورج فائز کا داریہ نارے تکبیر نارے رسالت ان اشار کے ساتھ جناب عظمت رضا بھاگلپوری تشریف لاتے ہیں کہ وہ جبرائیل ہیں حد نشان جانتے ہیں وہ جبرائیل ہیں حد نشان جانتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت حضرت مولانا مہین الدین چطر ویڈی صاحب تبلا لیکن سکھان اللہ ابھی آپ کو حضرت رگ ویڈ شام ویڈ اتھر ویڈ پیدانے کون کون سا ویڈ سنائیں گے اور آپ انشاءاللہ مولانا مہین الدین چطر ویڈی میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ تقابل عدیان کے حوالے سے ملک ہندوستان میں دو خطیب ہیں جن کا کوئی مثال جن کی کوئی نظیر نہیں ہے ایک ہے جو یہاں نہیں ہے ایک ہے جو اس وقت ممبر نور پر موجود ہیں محبتوں کے ساتھ جناب عظمت رضا بھاگلپوری تشریف لاتے ہیں ان اشار کے ساتھ کے وہ جبرائیل ہیں حد نشان جانتے ہیں کہاں تکڑنا ہے اپنی اڑان جانتے ہیں وہ جبرائیل ہیں حد نشان جانتے ہیں کہاں تکڑنا ہے اپنی اڑان جانتے ہیں وہ جس مقام کو سدرہ بتا رہے ہیں لوگ اسے حضور کا ہم پائیدان جانتے ہیں وہ جس مقام کو سدرہ بتا رہے ہیں لوگ اسے حضور کا ہم پائیدان جانتے ہیں وہ جو سناتے ہیں اللہ کا کلام نہیں یہ سب عرب کے فصیح اللہ سان جانتے ہیں خدا کی کوئی بھی مخلوق لے لو اے اظر میرے حضور سب ہی کی زبان جانتے ہیں